آپ دیکھ رہے ہیں فیس بک چینل اور میں آپ کا دوست محمد رفی تو بات کرتے ہیں کہ دن بہ دن لوگوں کے گھر اجڑ جاتے ہیں جمہ کشمیر کی پولیس اور جمہ کشمیر کے لوگوں کو پولیس پہ ہی وشواس وہ چاہے تھانا لخنپر ہو بلاور ہو کٹھوا ہو اور جمہ کشمیر کے جتنے بھی تھانے ہیں اور ان تھانوں پہ لوگوں کو یقین ہوتا ہے کہ پولیس جو ہے وہ ہماری کارروائی کرے گی ایس ایس پی صاحب کٹھوا اور جتنے بھی ایڈمیسٹیشن کے ملازم ہیں اور پولیس پرشاسن کے ملازم ہیں لوگوں کو یقین ہوتا ہے کہ اگر کوئی بھی حادثہ بن جائے تو لوگوں کو یقین ہوتا ہے پولیس پرشاسن پہ کہ ہمیں جو انصاف ہے پولیس کے ذریعے انصاف ہمیں ملے گا تو اسی مدے پہ ہم بات کرنے کے لیے جا رہے ہیں ایک شخص ہیں ان سے نام پوچھتے ہیں کہ اس کا جو گھر ہے آج کئی سالوں کے بعد اجڑ گیا اور اس شخص نے لخنپر تھانے میں اپلیکیشن دی اور کئی دن ہو گئے آج تک اس کی کارروائی ہوئی نہیں تو آئی اب ہم بات کرتے ہیں اس شخص سے پوچھتے ہیں اور انہی سے جانتے ہیں کہ اصلی سٹوری کیا ہے تو سب سے پہلے آپ اپنا نام بتائیے آپ کا نام کیا ہے میرا نام محمد فاروق ہے تو فاروق بھی آپ مجھے یہ بتائیے کہ آپ کو میڈیا کے سامنے آنا پڑا کیا پریشانی ہے پورے جمعو کشمیر اور پورے دیش کے لوگ آپ کو سن رہے ہیں تو مجھے بتائیے آپ کو میڈیا کے سامنے آنا پڑا کس وجہ سے آنا پڑا کیا پریشانی ہے مجھے تفصیلوں بتائیے پریشانی یہ ہے کہ میری جو وائک تھی تھی وہ اس کے تین چار سال سے ریلیشن تھے کسی کے ساتھ تو میں نے دو سال پہلے بھی اپلیکیشن دی لکھنپور میں میں دی کٹھوہ میں میں دی تھی کوئی سنوائی ہوئی نہیں اس کے بعد وہ ساتھ میں لکھنپور گئی تھی وہ بولتی تھی میرے اس کے ساتھ کوئی سمپندھ نہیں ہے تو پولیس نے پھر ان کو گھر بیج دیا اس کے بعد پھر انہوں نے وہی جگڑا وہی لفڑا پھر اس کو گھر میں بھرانا شروع ہوگی وہ جیسے میں باہر رہتا ہوں گھڑی پہ تو اس میں یہ ہے کہ یہ سبھی انوالب ہیں میرے سوشال والے جو ہیں وہ انوالب ہے جس دن یہاں سے باقی وہ اس دن وہ ان کے گھر گئی اپنے مائکے کے گھر دوسرے دن وہاں سے وہ قائب ہو جاتی ہے جی تو میں نے پہلے جب جگڑا یا کوئی بات ہوتی تھی تو میں ان کے چچا یا باپ کو ان کو بولتا تھا آنے کے لیے وہ بولتے تھے ہام نہیں آئیں گے جی تو اب یہ فریشانی کوئی نہیں ہے یہ نہیں کہ وہ گئی اس کو جانے دو مگر فریشانی یہ ہے کہ میری ایک بیٹی ہے اس کے ساتھ دس سال گئی مجھے یہ بتائیے فاروق صاحب جو آپ کے سسرال والے ہیں جب آپ نے اپلیکیشن دی جس کے ساتھ اس کے ریلیشن بنے ہوئے تھے چار پانچ سالوں سے اس کا نام بتائیے اس کا نام کیا ہے اور کون سی جگہ میں وہ رہتا تھا اس کا نام ہے محمد لتیف بورف سکندر جی وہ گاڑی چلاتا تھا کٹھوٹ راکی یونین میں جی تو رہنے والا وہ رجوری کا ہے پکوری پولیس ٹیشن بڑھتا ہے ان کا جی ہاں تو پتہ نہیں مہندرگاڑ کے مندرگاڑ وہاں کا نام ہے وارڈ نمبر دو کا ہے وہ جی تو باپ کے اس کے نام کا محمد شبی ہے شاید جی تو وہ اس کے ریلیشن تھے اس کے ساتھ میں نے تو پہلے بہت کوشش کی پولیس کو بھی مگر میری ہماری سنتا کوئی نہیں تھا جہاں دیکھو وہاں لیڈیز کی سنتے ہیں جی چاہے وہ گلت ہے چاہے وہ صحیح ہے تو مجھے یہ بتائیے فاروق جی کہ جیسے سننے میں آیا ہے کہ جو آپ کی جو وائف تھی اور میں آپ کی زبانی جاننا چاہتا ہوں کہ اس کا نام کیا تھا میری وائف کا نام ششی تھا تو مجھے یہ بتائیے فاروق جی کہ جیسے آپ نے بات کی کہ بچی جو ہیں کتنے بچے آپ کے ہیں میری دو بیٹیاں ہیں تو دو بیٹیاں ہیں جو بیٹی گھر میں ہے اور اس کا نام بتائیے اور جس بیٹی کو وہ ساتھ میں لے کے گیا اس کا نام بتائیے دو بیٹی جو میرے پاس ہے وہ بڑی والی میٹی ہے کوئی یارہ سال کی گریہ ہو جی وہ فیفت کلاس میں پڑھتی ہے جی تو وہ تو خلال میرے پاس ہی ہے کیونکہ وہ اپنے ماں کے جو کریکٹر تھی وہ وہ جانتی تھی جی مگر وہ اس نے بھی بتایا مجھے اس کے جانے کے بعد جی کہ پاپا جی وہ کہاں آتا تھا تو مجھے یہ بتائیے فاروق جی جو آپ کی بیٹی ہے جو گھر میں ہے اس کا کیا نام ہے اس کا نام ہے تانیا تو جو ساتھ میں ہے اس کا نام سانیا ہے سانیا سانیا جو گھر میں ہے اس کا تانیا ہے اس کو زویا بولتے ہیں اچھا تو اب مجھے یہ بتائیے کہ جیسے آپ نے ایف آئی آر جو ہے وہ لخنپور میں کی کتنا ٹائم ہوا لخنپور میں آپ کو ایف آئی آر کروائی ہوئے تو کیا پولیس نے کوئی کارروائی لخنپور کی جو پولیس ہے اس میں کوئی کارروائی نہیں کی تو کی کارروائی تو کوئی ہوئی نہیں اس کے بعد میں نے جیسے اپلیکیشن جی تھی اس کے بعد بیٹی بیمار ہو گئی تھی جو بڑی والی ہے جی تو ابھی میں اکیلا ہوں گھر پہ تو میں اس کو یہاں اپنے پاس تو رکھ نہیں سکتا ہوں جی تو اس لیے میں نے وہ اپنے رشتہ دار کے گھر میں پہنچا ہی ہے جی تو وہ بیمار ہو گئی تھی میں وہاں چلا گیا تھا وہاں سے میں کل لوٹا ہوں باپس جی تو ابھی تک تو میں گیا نہیں پولیسٹیشن نہ کوئی کارروائی نہ کچھ ہوا ہے تو اب مجھے یہ بتائیے کہ فاروق صاحب جیسی آپ کی گھر والی سننے میں آیا ہے کہ اس نے آپ کو بھی پہلے بھی دھوکہ دیا ہے کہ جس ٹائم آپ نے شادی کی اور اس سے پہلے بھی اور کسی کے ساتھ شادی ہوئی تھی سننے میں آیا ہے کہ میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کیا یہ بات سچ ہے یا جھوٹ ہے ہاں پتہ ان کا یہ ایسے گلت گیڑ کرتے ہیں لوگوں کو اپنے جانسے میں فساتے ہیں جی ان کی پہلے بھی شادی ہوئی تھی وہاں ان کی بیٹی ایک ہے سترہ اٹھرہ سال کی ہے ایک بیٹا ہے جی تو جس ٹائم میرے ساتھ انہوں نے شادی کی تھی اس ٹائم ان کا پتی ابھی زندہ تھا جی جیسے ابھی میرے ساتھ جھگڑے لپڑے ویسے ویسے رنگرلیاں وہاں مناتی تھی یہ جی مگر ہمیں پتہ لگا جب میری بیٹی ہوئی یہ بیٹی کی پیٹ میں شیمہ ساتھ مہینہ تھا اس ٹائم ہمیں پتہ لگا جی تو اس ٹائم ہم کچھ میں نہیں کر سکتے تھے تو آپ مجھے یہ بتائیے کہ آپ ہمارے اس چینل کے مادیم سے کیا کہنا چاہتے ہیں جو ایس فی صاحب کٹھوا ہیں ایس ایس فی صاحب ہیں اور جو پولیس ٹھانا لکھنپور ہے میں نے پہلے ہی کہا اس ویڈیو کے مادیم سے کہ لوگوں کو یقین ہوتا ہے پولیس پرشاسن پہ کہ اگر جمع کشمیر کے اندر کوئی بھی حادثہ ہوتا ہے تو لوگ جو ہیں اپنی فریاد لے کر پولیس ایڈمیسٹیشن کے پاس جاتے ہیں تو آپ ہمارے چینل کے مادیم سے کیا اپیل کرنا چاہتے ہیں ایس پی صاحب کٹھوا سن رہے ہیں بات کو تو کیا آپ کیا مانگ کرنا چاہتے ہیں کیا انصاف کیا بہار لگانا چاہتے ہیں آپ ایس پی صاحب کٹھوا اور ایس ایس پی صاحب کٹھوا دیکھو جی میری جب میں گھر سے باہر تھا جی میری اس ٹائم ایک ایس پی صاحب کے پاس ویڈیو بھی گئی ہوگی جی میرے کو کسی نے نمبر دیا تھا کہ یہ ایس ایس پی صاحب کا نمبر ہے جی میں نے ان کو اپنی پوری ڈیٹیل بتائی تھی اس ویڈیو میں ان کو ویڈیو میں نے سینڈ کی تھی مگر اس ٹائم میں یہاں نہیں تھا کلکتے میں تھا جی تو اس کے بعد یہ ہی لگانا چاہتے ہیں کہ آج کل جو ہے ستر پرسنٹ لیڈیز جو ہے وہ سب فراد ہے جی ہمیشہ لیڈیز کی سنوائی ہوتی ہے پولیس پرشادشن نے اس کی بڑیہ درہ وہ کرنی چاہیے جہاں جی اس میں صحیح کیا ہے غلط کیا ہے جی تو اب جو جو اس میں انوال ہیں جی ان کو بھی کوئی نہیں پوچھ رہا ہے تو میری یہی پرشادشن سے مانگیا ہے کہ ان کی کچھ نہیں مانگ چاہتا ہوں میں ان کی کارڈ ڈیٹیل نکالی ہے جی کارڈ ڈیٹیل پہ سب پتہ لگ جائے گا سچ کیا اور جھوٹ کیا ہے تو مجھے یہ بتائیے فاروق صاحب کے جو اس کی ششی کی جو ماں ہے سننے میں آیا ہے کہ ماں نے اس کو آپ کا گھر برے بات کر کے کسی اور گھر بسانے کے چکر میں ہے جس کا نام شاید شریفہ بیگم ہے جی جی ہاں ہاں اور اس کا باپ جس کا نام منظور ہے اور انہوں نے پہلے بھی کئی کام ایسے حادثے کیے ہیں کہ پیسے لے کر لوگوں کے گھروں کو اجاڑ کر اور ایک دوسری کے گھر اجاڑ کر اور لوگوں کی تبھائی کے راستے پہ چلا رہے ہیں ان کو کوئی پوچھتا نہیں ہے دیکھو جی ان کو تو کوئی نہیں پوچھتا ہے جی ہمارے دیکھتے ہوئے یہاں ایسے کتنے ہی کانٹ ہوگئے جی ان کے ہیوں کے ساتھ لاکھوں کا ہے یا کہ ہیوں کے دو لاکھ آئے کے ان کے تین لاکھ آئے مگر ان کو کوئی نہیں پوچھتا ہے جس دن وہ یہاں سے گئی میرے کو اس نے یہ بتایا صبح اٹھ کے گئی کوئی جھگڑا نہیں کچھ نہیں ایسے باتروم کے لیے گئی جی